اعوذ باللہ من شیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو الوقدتا من لسانی افطہوں قولی اللہم صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد سمعین عزیز ممن ممنات اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ زمان میں رکھیں پروردگار علم آپ کے روزوں کو آپ کی دعاوں کو آپ کی مناجات کو اور تلاوت کلام پاک کو منظور و مقبول فرما کر بہترین عجل اور ثواب آپ کے نام اعمال میں عطا کرے آمین یا رب العالمین سمعین عزیز آج اس ویڈیو میں آپ تمام بندگان خدا کنیزان پروردگار عالم کی سماتوں تک دسویں دن ماہ رمضان المبارک کے بہترین دعا اور اس کی فضیلت اور گیارویں شب کی نماز اس کا طریقہ اور اس کی فضیلت بیان کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں تو آئیے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے تمام نائے آنے والے مومنین بندگان خدا کنیزان پروردگار عالم کو یہ بہترین موقع دینے چلے ہیں کہ ہمارے نجفی کربلا یوٹیوب چینل کو سبسکرائب فرما کر اس کاروانے نیکی میں آپ بھی شامل ہو جائیں جزاک اللہ تو سامعین عزیز دس میں دن کی دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اجعلنی فی من المتوکلین علیک واجعلنی فی من الفائزین لدیک واجعلنی فی من المقربین علیک بحسانک یا غایت طالبین اے پروردگار آج کے دن مجھے ان لوگوں میں سے رکھ جو توجہ پر بروسہ کرتے ہیں امید کرتے ہیں اور مجھے پروردگار ان لوگوں میں سے قرار دے جو تیرے حضور کامیاب اور کامران ہیں اے پروردگار اور اپنے احسان و کرم سے مجھے اپنی تقرب کی نزدیکی کی لوگوں میں سے قرار دے اے طالبگاروں کے مقصود و مطلوب آمین یا رب العالمین مسمعین عزیز اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشاہد فرما رہے ہیں من یقرعو فیہ یستغفرو لہو کل شئے کہ جو شخص جو کنیز خدا اس دعا کو دسویں مہر رمضان المبارک کے دن پڑھے گا تو ہر شئے اس کے لئے استغفار کرے گی کتنے ہم خوش نصیب ہیں ہم اور آپ جن کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی لسان مبارک سے ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر آپ اس دعا کو پڑھو گے تو اللہ نے جتنی چیزیں اس کائنات میں خلق فرمائی ہیں یعنی یوں کہوں کہ جس بھی شائے پر چیز کا شائے کا نام آتا ہے مزداق آتا ہے وہ اس دعا پڑھنے والے کے لئے استغفار کرے گی طلب مغفرت کرے گی اس کے حق کے لئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں دس میں گیار میں ماہ رمضان المبارک شب کی نماز کے بارے میں قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من صلح فیہا رکعتین بالحمد مرہ والقوثر عشرین مرہ لم یطبع بذن ذالک اليوم اللہ کے نبی ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو شخص جو کنیز قدام ماہ رمضان المبارک کی گیار میں شب کو دو رکعت نماز پڑھے ہر رکعت میں ایک مرتبہ سورہ الحمد اور بیس مرتبہ سورہ کاؤثر کی تلاوت کرے تو اللہ کے نبی ارشاد فرما رہے ہیں پھر اس دن اس کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ باقی نہیں رہے گا اس کے نامہ اعمال میں اس دن کا کوئی گناہ نہیں لکھا جائے گا جو یہ دو رکعت نماز پڑھے گا اور روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ گیارویں شب میں اس دعا کو بھی پڑھا جائے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان مبارک سے ہے اللہم انی استانف العمال ادعوکا بی اسمائکا الحسنہ واسٹجیر بکا من نورکا اللہ تی لا تدفا واسٹجیر بکا من نورکا انکا لا تخلف المعاد اللہم برحمتا اللہم برحمتک اللہ تی واسعات کل شایئی سل على محمد وآل محمد واغفر لی ورحمنی و تجاوز عنی انکا انتا تواب رحیم اللہم سل على محمد وآل محمد سل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم